کے پار ہو چکے ہیں ایک دن میں آ رہے ہیں سب سے زیادہ موت کے معاملے تیم تیجری وال نے کی ہے سب ہی سے ماسک پہننے کی اپیل بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو ہاں پر ڈلی میں کورونا کی تیسری لہر کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے ڈلی میں کورونا کے کلکیس پانچ لاکھ کے پار ہو چکے ہیں ایک دن میں آ رہے ہیں سب سے زیادہ موت کے معاملے تیم تیجری وال نے کی ہے سب ہی سے ماسک پہننے کی اپیل اور اسی خبر پر جوانکاری کے لئے ہمارے ڈلی بیرو چیف میں دو بھی ہمارے ساتھ لائیو چھوٹ چکے ہیں امت ڈلی میں کورونا کی تیسری لہر دیکھنے کو مل رہے ہیں آکڑوں کی اگر باپ کی جوائے لگاتار بروتری ہوتی چلی جوارا ایک چنتہ کا وشہ بن چکا ہے لیکن موتوں کا آکڑا لگاتار بڑھ رہا ہے جس سمیہ کرونا کی دستک ہوئی تھی تمام جگہیں تمام دیش جو ہے اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اس سمیہ بھی دیش کی رہزانی دلی میں یہ سسی دیکھنے کو نہیں ملی جیسے کی اب مل رہی ہے بیٹے دنوں کی بات کرے تو لگاتار نائنٹی کو پر آکڑا جو ہے وہ مرتیو کا بنا ہوا ہے اور سب سے بڑی چیز کی ریسنٹلی دو بار ایسا ہوا اگر ہم بارے تاریخ کی بات کرے تو ایک سو چار موتیں پچھلے چوبیس دنٹوں کے بات کرے تو ایک سو اکتیس موتیں جو کی ایک ریکارڈ ہے جس کے بعد نہ صرف چین سرکار نے سنگیان لیا بلکہ چیزی وال خود پردیش میں لگاتار ساتھ دلی بیٹھا کی بات کرے یا انہیں پہلیوں پر ویچار کی بات کرے لگاتار ان پر چنتن منتن ہو رہا ہے یہاں تک کہ دلی میں پہلی بار ماسک پہ چالان اگر ماسک کا آپ پاس نہیں ہے پہلے پانچ سو روپے کا چالان ہوتا تھا جس میں کئی کروڑ روپے دلی پولیس نے وصول کیے تھے اور اب اس کی قیمت اور بڑھا دی گئی ہے ریسنٹلی دو ہجان روپے اگر آپ پاس ماسک نہیں ہوتا ہے تو دو ہجان روپے کا آپ کا چالان ہوگا تو ایسے میں چالان کی در بھی بڑھائی گئی ہے کیونکہ لوگ جو ہے پوری طرح تحتیار نئی بڑھت رہے تھے ماسک کی بات کریں ماسک ندارہ دکھ رہا تھا سوشل ڈسٹینسنگ ندارہ دکھ رہی تھے کئی ساری چیزیں تھیں جس کے لیے کڑے پتیوند اپنانے پڑے یہاں تک کہ کل ہائی کوٹ نے بھی دلی سرکار کو پھٹکار لگائی انہوں ساتھ طور پر کہا کہ پچھلے 18 دن سے کیا کر رہے تھے یعنی جو ماملے تھے 28 اکتوبر سے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں اب جو شادی اور بیوہ اس طرح کی جو کارکرم ہے انہوں میں سنچہ 250 کی گئی ہے اور اس پہ ایک یادکہ دلی ہائی کوٹ میں تھی جس میں ہائی کوٹ نے ساپ کیا کہ 18 دنوں تک دلی سرکار کیا کر رہے تھے اسے لے کے بھی پھٹکار لگائی گی جاہل طور پر دلی کا وشے جو ہے لگاتا ہے چنٹا کا وشے بنا ہوا یہی بڑی وجہ ہے کہ تمام وینٹی لیٹر کی ببستہ ہو یا سربیتشن کی باتوں لے کر کے کمان سنبھال لی ہے اور پوری طریقے سے سبھی لوگ سترک ہو گئے اب سابدھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہمیں تو بات کی جائے چوالان کی تو کل سے جس طریقے سے چوالان کی راشی کو بڑھائے گیا تو ابھی تک کہ اگر بات کریں کتنے چوالان کیے گئے ماس کو لے کر کے کیا کوئی جانکاری مل پائے اس کو لے کر دیکھیں پچھلی اگر ہم بات کریں تو اب تک 65 کروڑ روپے جو ہے وہ وصولے جا چکے ہیں اب چونکہ چالان کی راشی 2000 کی گئی ہے تو ایسے میں جن لوگوں کو جانکاری ہے تو وہ ماس کو جرور ایکٹیو رکھتے ہیں ماس جرور ان کے چہرے پر نظر آئے گا لیکن ابھی بھی کئی ایسی علاقے جہاں پہ پولیس نہیں پہنچ سکتی جہاں بھیڑ بار کی علاقے تمام جو ریجنل مارکیٹس ہیں ان مارکیٹس میں لوگوں کے پاس ماسٹ نہیں ہوگا اور ایسے وہاں پہ پولیس بھی نہیں ہوتی پولیس کی مین چیکنگ ہے وہ جو مین روڈس ہیں یا تمام جو بری مارکیٹ ہیں وہاں پہ اکثر کر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے بعد جو لوگ جو ہے احتیاط نہیں بڑھت رہے جبکہ تمام لوگ چاہے وہ ڈاکٹر کی بات کریں آئی سی ام آر کی بات کریں کینسرکار کی بات کریں ہر کوئی جو ہے وہ گائیڈ لائنز کی بات کر رہا ہے کہ گائیڈ لائنز کا پالن لوگوں کو کرونا سے بچنے کے لیے کرنا ہی ہوگا یہاں تک کہ کل چینریس سواسمنٹی ڈاکٹر ہرس وردن صاحب کیا کہ ابھی بھی ویکسین آنے میں تین سے چار مہینے کا وقت لگ سکتا ہے تو ایسے میں جب تک ویکسین نہیں آتی اس وقت کو یہ صرف تین ہی سارے ہیں اگر ماسٹ کی بات کریں سینیٹائجر کی بات کریں اور سوسل ڈسٹینسی کی بات کریں ان تین وکلپوں کے آدھار پہ اپنے جیون میں جرور ڈھالنا ہوگا اگر اسے کرونا سے بچنا ہے جو گائیڈ لائنز ہیں کرونا کے جن کا پالن کرنا ہے تاکہ کرونا کو ہم ہرا سکے لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے جو پہلے کی تصویریں تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بازاروں میں بلکل بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا جواتا اگر آپ بازار جواتے ہیں تو اگر 20 لوگ آم آج کود ہے تو شاید آپ کو 5 لوگ ہی ملیں گے جو ماس لگا کر کے بیٹھے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے آٹو میں بھی تین سواری بیٹھالنے کا نلنے لیا گیا تھا لیکن آٹو والے بھی لگتار اپنی منمانی کرتے ہیں بسوں کی اگر ہم بات کریں تو لگتار یاتریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈلی سے بسیں آ رہی ہیں اس پر وہاں پر بھی بس سٹینڈ میں بھی چیکنگ نہیں ہوتی ہے یا پھر جو یو پی سے ڈلی بسیں جا رہی وہاں پہ بھی چیکنگ نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں لا پرواہی دیکھنے کو ملیں اس کے بعد یہ ستھی اب چنتا چنک بن گئی ہے جی بلکل دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ڈلی کے دیش کی رازانک بات پر تو عورتوں جو ہے جس میں سوشل دسٹینس مینٹین کی جا سکتے ہیں سوشل دسٹینسنگ مینٹین نہیں ملے گی جو خاص طور پر گرامیر سیوہ یہاں پر ایکٹیویٹ ہے سوشل دسٹینسنگ نہیں ملے گی دس یارے سواریاں جو ہے وہ سکتے اندر ملے گی اور ایسے میں پولیس بھی ان کا کچھ نہیں کر رہی تو یہ بھی بڑی وجہ مانی جا رہی ہے پرائیویٹ بسیں جو دلی میں ایکٹیویٹ تھی خاص طور پر آٹیوی یا ڈی سی ام کی جو بسیں شیر ان میں بھی سوشل دسٹینسنگ کہیں نہیں تھی ہاں ڈی ٹی سی کی بات پر تو ڈی ٹی سی میں اب جرور ایسا نیم بنایا گیا ہے کہ شرف جتنی سیٹیں ہیں اتنی سواریاں ٹریبل کریں گی کوئی بھی شینڈنگ میں ڈی ٹی سی میں صفحہ نہیں کر سکتا تو تمام چیزیں ہیں جن میں ڈھیل دی گئی تھی اور اس پہ بھی تیوہار ایک بڑی وجہ تھی جو مارکیٹوں میں بھیڑ تھی بھلے ہی پولیس اور مارکیٹ ایسو سی ایسنگ کے ڈر سے لوگوں کیے لگے کہ چالان ہو جائے گا ماسک ان کے چہرے پہ ہو ماسک اس طرح سے کھلا ہوا ہو پورا نال لگا ہو لیکن سب سے بڑی چیز جو بات کی جاتی ہے وہ مارکیٹ پوری طرح ندارت تھی اور سوشل دسٹینسنگ ایک اہم پہلو ہو جاتا اور یہی سوشل دسٹینسنگ اس طرح سے ندارت ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑا ریجن مانا جا رہا ہے چاندی چوکی اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے اہدہ بھیڑ آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اب شادیوں کا سیزن بھی آ رہا ہے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے میں سوشل دسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو پاتا جب لوگ ڈاؤن تھا تب سینٹائیزیشن کا پورا خیال رکھا جاتا تھا لگتار سینٹائیزیشن ہو رہا تھا لیکن اب اسططیق کیا کچھ دیکھنے کو مل رہی کیونکہ جو ایسے بھیڑ بھار والے ایریا کیا وہاں پر سینٹائیزیشن کا خیال رکھا جا رہا کس طریقے سوشل دسٹینسی کا پالن کیا جاؤ گے کہ کہیں کہیں پلس پر ساشن موجود نہیں ہوتا اور ایسے میں پھر لوگ لاپرواہی کرنے لگ جاتے ہیں سب سے بڑی چیٹ کہ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ مہت زیادہ تر کھانا پورتی دکھتی ہے سینٹائیزیر کی بات کریں اگر تو جو دکانیں ہیں جو شاپس ہیں جہاں لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کی دکان پر سینٹائیزیر رکھا جرور ملے گا لیکن ایسا لوگ جو وہاں پہ جائیں گے انہیں سینٹائیز نہیں کیا جائے گا نہ ہی ان کے ہاتھوں کو سینٹائیز کیا جائے گا تو چیزیں جو ہوں وہ کہیں نہ کہیں سیمبولک ہوتی جارہی ہیں اور یہی سیمبولک چیزوں کی بجے سے ہی مریضوں کی سنکتہ بڑی ہے حالانکہ اس کے پیچھے بڑا کارل دیش کی راجہانی دلی یا انسی آر کے آس پاس کی بات کرے تو بڑا کارل ایک پردوشن بھی مانا جا رہا ہے لیکن اب پردوشن سے کہیں نہ کہیں اچھا نہیں کہا جا سکتا لیکن کچھلی تلنا میں راہت ہے کیونکہ دیوالک بات جو خاص طور پر دلی اور انسی آر کے علاقوں میں ہلکی بوندہ باندھی ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو تھوڑی راہت ملی ہے جو دھوہ تھا وہ کم ہوا ہے پلیشن کا جو اس طرح تھا وہ چارتوں کے نیچے آیا ہے کئی جگہ پہ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ مانی جا رہی کہ پلیشن کی وجہ سے بھی کرونا کا سنکوہ بڑھا ہے یہاں تک کہ اگر آپ دلی سے نویڈا ٹریبیل کریں گے تو نویڈا پرساتن پوری طرح سیکٹیب ہوا ہے اور وہاں پہ بات آیا انٹی جن کٹ کے تھوڑ لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہر ایک کا نہیں کرتے لیکن بیچ بیچ میں لوگوں کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے آٹھ سے دس میٹ من کی ریپورٹ آتی ہے حالانکہ انٹی جن ٹیسٹ کی ریپورٹ جو ہے وہ بہت کم پرسنٹ ہے جو اس کی ریپورٹ صحیح مانی جاتی ہے لیکن اس کے باب جود جو ہے ایک دن میں ایک سو پیسن جیادہ ٹیسٹ جو ہے دی اینڈی نویڈا پہ کیے گئے تو جاہر طور پر نویڈا پرساتن جا گا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ دلی سے نویڈا ٹریبل کر رہے ہیں کیا صرف انہیں ہی کرونا ہوگا جو نویڈا سے دلی ٹریبل کریں گے انہیں کرونا نہیں ہوگا دلی طرف اس طرح کی چیکنگ نہیں تھی جو نویڈا سے دلی ٹریبل کر رہے تھے لیکن جو دلی سے نویڈا کی طرف ٹریبل کر رہے تھے ان کے لیے وہاں ٹیسٹنگ برستہ کی گئی تھی تو تمام سارے سوال ہے تمام اپنے اپنے چیزیں جو ہے وہ پرساتن اپنے اس طرف کر رہا ہے کیسے ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤنگ دوران بھی نویڈا مینٹی نہیں تھی اس کے لیے وشیش پاس کی ضرورت پڑتی تھی تو ایسے میں اب لیکن سرکان ایک بار پھر سرکاہ سچیت ہوئی ہے چاہے دلی سرکار بات کریں گرہ منتالک بات کریں اور لگاتار اس کے کام ہو رہا ہے جیسا میں لگاتار آپ نے درشکوں کو بتا رہا ہوں کہ دس تی میں جو ہے وہ گرہ منتالک طرف سے گھٹیت کی گئی ہے جو کی لگاتار پرائیویٹ ہسپٹل کا سرویکشن کر رہے ہیں کہ آئی سیو کے وینٹی لیٹرز کے کتنے بیٹ وہاں پہ کھالی ہیں اور اگر نہیں کھالی ہے تو کتنے اور بیٹس وہاں بڑھائی جا سکتے ہیں اسے لے کے بھی لگاتار کام ہو رہا ہے اور بہت جل لوگوں کمید ہے ہلا کہ دلی سرکار کے اگر سوافت مانتری بات کریں تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ بھیل ہوتی ہے اگر ہم میٹرو سٹیشن کی بات کرتے ہیں پہلے جب میٹرو کی شروعات کی گئی لوگ ڈاؤن کے بعد تو کئی ساری گائیڈلائنز کا پالن کرنے کے لیے کہا گیا تھا ایک سیٹ چھوڑ کر کے لوگ بیٹھیں گے چیکنگ ہوگی ٹیمپریچر نہ پچھوائے گا اور میٹرو کارڈ کا ہی استعمال کرنا ہوگا ساتھی ساتھ بھیل نہیں لگانی ہوگی لیکن کیا اگر ابھی کی میں بات کروں تو کیا وہاں پر ان گائیڈلائنز کا پالن ہو رہا ہے ٹیمپریچر کو ایک ایسا سرسطان بولا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ گائیڈلائنز کا پالن ہو رہا ہے ابھی بھی اگر کوئی یادری جائے گا تو باقیدہ اس کے لیے سینی چائجنگ کی بیوستہ ہے سرمال سٹیننگ کی بیوستہ ہے اور جو میٹرو نے اپنے شروعاتی رول بنایتے انہیں رولز پہ آدھاریت میٹرو چل لہی ہے تو میٹرو کے لیے کہا جا سکتا ہے میٹرو اپنی جگہ پہ صحیح چل لہی ہے لیکن تمام ان خاصتہ پرائیوٹ وہاں کی بات کریں چاہے وہ ٹیکسٹک بات کریں بسیج کی بات کریں جو پرائیوٹ وہاں ہے جو انہیں گرامیڈ سے بہا ہے وہاں پہ کہیں بھی سوسل دسٹیننسی یا تمام چیزیں وہ پوری طرح سے ندارہ تے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کرونا دیشیں ختم ہو چکا ہے کرونا جیسا کوئی سنکمنٹ نہیں بچا ہے اور اس وجہ سے محریضوں کی سنکھیں لگاتار بڑھ رہی ہے دوسری بڑی وجہ یہ بھی مانی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اپنی روزی روٹی کو لیکنی زیادہ چلتا ہو گئی ہے کئی لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں ایسے میں جن لوگوں کو کام ملا ہوا ہے ایسے میں وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی نوکری کسی وجہ سے چلی جائے اس لیے ہر آل میں نوکری اپنی ڈیوٹی کا پالن کرنا ہوگا اور اس کے لیے لگاتار جو ہے لوگ جو ہے اس طرح کا رسک بھی لے رہے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بہت لوگ ہیں جو جاگرک ہیں لیکن اس کے بابجود جو ہے ان کی مجبوری ہے ان کی آرثی کسیتی اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیجے کر سکتے اور یہ بھی بجے ہوتی ہے کہ سوشل دسٹینسیگ اور تمام چیجے کئی وارن ندارت ہو جاتی ہے اور لوگ سنکمر کا سکار ہو جاتے ہیں خیال نہیں رکھا جواتا ماسک کا استعمال نہیں کیا جاتا یہ ایک خاص بزے بن چکی ہے جو آکڑوں میں بڑھوطری ہو رہی ہے اور سیدھی اب آپ کو دلی لے چلتے ہیں اور سانجھوں میں selectae